بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی طیب بلوچ اور الیکشن کمیشن کے باہر سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ اس وقت جو آٹھ فروی دوہزار چوبیس کے انتخابات ہیں کیا پوزیشن چل رہی ہے مسمک نباز کی کیا پوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاب کہاں پہ کھڑی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے لیکن ان تمام چیزوں پر بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں جو آپ ناظرین کے ذہنوں میں ایک سوال اٹھ رہا ہوگا کہ الیکشن کمیشن کی ناکامی جو نتائج آنے چاہیے تھے وہ نتائج تاخیر کا شکار کیوں ہیں یہ الیکشن کمیشن کے ایک بہت بڑی ناکامی ہے اور جو ان کا ایم ایس سسٹم تھا جس کی بہت زیادہ تشیر کی گئی پرموشن کی گئی اس سے ہم اپنی گفتگو کا آگاز کریں گے اس نکتے سے تو تیب بلو شاہ بہت بہت شکریہ آپ تو رات سے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں میں تو نکل گیا تھا شام کو ران سے جا کے میں نے ریس کیا اور میں نے ٹویٹر پہ بتا بھی دیا تھا کہ بھائی جان کوئی مٹھائییں بغیرہ یہ راسگولے گلاب جامنا بھی نہیں کھانے صبح تک کا انتظار کریں سب سے پہلے آپ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی کتنی یہ بڑی ناکامی ہے کہ فیلور ہے ان کا کہ اتنی تشیر کرنے کے باوجود ایم ایس سسٹم جو ہے وہ بروقت جو ہے وہ نتائج نہیں دے سکا دیکھیں بات عمران بڑی واضح ہے کہ الیکشن کمیشن نے کرونڈ روپیل لگائے اور اس سے پہلے میں نے خود جو ڈی جی آئی ٹی ہیں الیکشن کمیشن کے ان کی خود بریفنگ بھی سنی اور پھر وہ میرے ساتھ ریڈیو پاکستان کے ایک پروگرام میں بھی تھے تو انہوں نے اس چیز کو اشور کیا تھا کہ یہ جو یہ جو ہے ایم ایس سسٹم کہتے ہیں نا الیکٹرانک وہ کیا ہے الیکشن منیجمنٹ سسٹم الیکشن منیجمنٹ سسٹم تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنا فول پروف ہے کہ ایک تو اس کو ہیک نہیں کیا جاتا پھر اس نے کہا کہ یہ نیٹ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے یہ جو نیٹ ویب والا ہم یوز کرتے ہیں اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس کا اپنا ایک میکنیزم ہے میں نے ان سے کہا یہ میری آنڈری کارڈ ان سے بات ہے میں نے ان سے کہا کہ بعض اوقات دور دراز علاقے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی میں نے ان سے کہا کہ سیکیورٹی پرپس کی وجہ سے کہیں پہ موبیل بند کر دیے جاتے ہیں سگنلز نہیں ہوتے تو کیا یہ ورک کرے گا اس نے کہا کہ ہنڈر پرسنٹ یہ ورک کرے گا یہ آف لائن بھی ورک کرتا ہے یعنی اس نیٹ پہ جس پہ ہم جو ہے وہ آپ اور ہم یوز کرتے ہیں اس نیٹ کا یہ مرہون منت نہیں ہے اس کا اپنا ایک سسٹم ہے اور یہ بریفنگ اس نے جو ہے وہ ہر جگہ پہ دی اور یہی ایشورنس بھی تھی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے انٹرنیٹ سرویس سیکیورٹی پرپس کے لیے جس وجہ سے بھی وزارت داخلہ نے بند کی اس کے بعد تو پھر یہ کہا گیا الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے جب فارم پنتالیس کا معاملہ شروع ہوا جب ریزرٹ آنا شروع ہوا انہاں سسٹم بیٹھ گیا اب یہ چیز سمجھ سے بالاتر ہے کہ آیا واقعی سسٹم بیٹھا ہے اور اس میں واقعی یہی بات ہے کہ جی انٹرنیٹ نہیں چال رہا تھا بہانہ تو یہی دیا گیا یا جو ایک ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے ایک ایکسکیوز دی جا رہی ہے کہ جی انٹرنیٹ نہیں تھا تو اس وجہ سے سسٹم بیٹھ گیا سسٹم نے کام نہیں کیا تو قصہ مختصر یہ کہ الیکشن کمیشن کی ناکامی ہے ایمیس سسٹم کام نہیں کر سکا اور نتائج ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو الیکشن ایکٹ ہے الیکشن ایکٹ کے مطابق جیسے کہ کل پولنگ ہوئی تھی آٹھ بجے سے لے کے پانچ بجے تک جاری رہی آٹھ دس بجے تک قانون کے مطابق یہ تمام نتائج الیکشن کمیشن کو دے دینے چاہیے تھے پبلک کر دینے چاہیے تھے جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں دس بجنے والے ہیں لیکن ابھی تک بہت سارے حلقوں میں قومی اسمبلی کے حلقوں کے ہم بات کریں تو یہی ہے کہ مرکز میں حکومت کون بنائے گا تو چند ایسے حلقے ہیں جہاں سے مکمل طور پر نتائج آئے ہیں ہنڈر پرسنٹ نتائج آ چکے ہیں اور موسٹلی میجورٹی میں جو حلقے ہیں نیشنل اسمبلی کے وہاں پر کسی جگہ پر آٹھ پرسنٹ ہے دس پرسنٹ ہے پندرہ پرسنٹ ہے بیس پرسنٹ ہے پچیس پرسنٹ ہے یا کسی جگہ پہ تین تالیس پین تالیس پہ چل رہا ہے تو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ یہ نتائج آنے میں وقت لگے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں تیب بلوش صاحب کے ساتھ کے کیا لگ رہا ہے سب سے پہلے تو یار اپنا تیب بلوش صاحب اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے یہ تو کامیابی ہے کہ اس محول میں جب بلے کا نشان نہیں تھا پالٹی جو کی جو اے کلاس بی کلاس جو لیڈرشپ تھی وہ تو چھوڑ گئی تھی یا پھر وہ روپوش ہو گئی تھی تو جن کو ٹکٹس دیے گئے اور عمران خان صاحب بھی جیل میں تھے تو بہترین پرفارم کیا دیکھیں میرا تو اگر خان صاحب باہر ہوتے شاید اتنی بڑی اتنی اکسریہ سے ہی وہ نہ جیتتے سمپل سی بات ہے دیکھیں ایک بندے یہ وہ ایک الگ بات ہے ان حالات میں تو بہترین پرفارمس ہے بہت بہترین پرفارمس ہے اصل میں طریقہ انصاف کا ورکار کارکون ووٹرز نکلا ہی اسی وجہ سے ہے آکے ان کے میں یہی تھا کہ ہم نے قیدی نمبر آٹھ سو چار کے لیے ہی نکل رہے ہیں ان کا نعرہ ہی یہی تھا کہ وہ جیل میں تھے تو انہوں نے اپنا دعو پیچ لگایا ہر ممکن کوشی کی دوستوں کو لے کے اسی وجہ سے ہمیں ان کی جو اکثریت اکثریت میں نہیں کہہ رہا لیکن وہ جو ایک امید تھی ٹھیک ہے نا مطلب جو دعوے کیے گئے تھے پاکستان طریقہ انصاف کے حالے سے کہ مرکز میں ان کو بیس سے پچیس یا تیس سٹوں سے زیادہ نہیں ملیں گے یہی سویل ویلاج صاحب کا بھی تبصرہ تھا تجزیہ تھا اور یہی ایک غیر سرکاری تنظیم کا بھی تبصرہ تھا جو عمر چیما صاحب کی خبر تھی کہ بیس سے پچیس یا چالیس تک میکسیمم اس سے زیادہ پاکستان طریقہ انصاف عمر چیما صاحب کی خبر کی تو آپ بات نہ کریں وہ تو خبر انتہا کی غلط تھی جھوٹ پہ مبنی تھی پہلے پہلے بات مجھے بتایا کہ کون سا سرکاری ادارہ ہے جو سروے کرتا ہے انہوں نے تو ریپورٹ کی تھی ہاں وہ ریپورٹ کی تھی انہوں نے تو ریپورٹ کو شاہر کیا تھا اس ریپورٹ میں انہوں نے سروے کا بھی نکا وہ بندے کا بھی نام لیا وہ جو جنرلسٹک ایتکس ہوتے ہیں اس میں وہ خبر پوری نہیں اترتی اس میں تو اس نے پیپورٹ کو صرف تیس سیٹیں دلوائی تھی جبکہ ہمیں پتا تھا سب کو پتا تھا چالی سے پچاس تیس سیٹیں صاحب وہ خبر میں نے پڑھی تھی اس کی ہم نے چالیس سیٹیں تقریباً کوئی پینتیس سے چالیس سیٹیں تو وہ سندھ میں حاصل کرنے جا رہی اس نے ٹوٹ اوورال تیس سے پینتیس سیٹیں اس کو دلوائی تھی اس وجہ سے اس خبر سے وہ ایک پرسپشن منیجمنٹ ہوتی ہے امران سروے ہوتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں نا اس میں ایک بہول بھی بنایا جاتا ہے پرسپشن منیجمنٹ بھی قیم کی جاتی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی جانب سے یا پاک پی ایم ایل این کی جانب سے دو دن پہلے پورا ایک اخبار میں اشتہار چپوایا گیا جس کو خبر کی اس میں وہ ایک پرسپشن منیجمنٹ وہ ہر پارٹی کا حق ہے وہ کرتی ہے ایک بہول بنانے کے لیے تو یہ جو میڈیا کے اوپر سروے چلتے ہیں وہ بھی پرسپشن منیجمنٹ ہو جائے لیکن گرونڈ ریالٹیز جو ہے نا وہ تو پرچی ڈیسائیڈ کرتی ہے عوام ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے ترن اوٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے جا رہی آپ کے چٹی ہوئی ہے وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا تو اب اس کے بعد جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ ابھی دیکھیں پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ میں اس چیز کے حق میں ہوں کیونکہ جیسے ہمارے میڈیا نے نا ریزرٹس دینا شروع کر دی اس سے اب بہت زیادہ بھام پیل رہا ہے اس پہ میں نے آنا ہے اس سے بھی پاکستان تاریخ انصاف کا جو ایک اور انگل ہے جو اس کا ایک اور چہرہ ہے کہ پروپرگنڈا کرنا یا پھر کمپین کرنا یا ان کو ایک نیریٹیو ملنا نیریٹیو پہ آ جاتے ہیں پروپرگنڈا کو چھوڑا ان کو نیریٹیو مل گیا کہ ہم کامیابی حاصل کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی اتنے حلقوں سے پاکستان تاریخ انصاف آگے چل گیا تو ان کو ایک نیریٹیو جو ہے مل گیا ہے حالانکہ فیکچولی بات یہ ہے کہ جو فارم پینٹالیس ہیں وہ ہر پولنگ ایجنٹ کو ہر سیاسی جماعت کے پولنگ ایجنٹ کو دی جاتے ہیں کیا آپ اس پاس سے متفق ہیں کہ انٹرنیٹ سرویس نہ ہونے کے اور ایسے کوئی دھاندلی ہو سکتی ہے فارم پینٹالیس تو ہر سیاسی جماعت کا ایجنٹ اپنے پولنگ سیشن سے لے کے نکلتا ہے تو پھر کیسے دھاندلی ہو سکتی ہے یہ انٹرنیٹ کا دھاندلی سے کیا تعلق ہے دیکھیں بہت ساری جنگوں پہ ایسی شکایات تو ضرور ہیں جن پہ فارم پینٹالیس نہیں دیئے گئے دیکھیں اگر ہم یہاں پہ الیکشن میں بیٹھے تھے الیکشن کمیشن آفز میں تو ہمیں بھی اس چیز کہے اچھا بہت ساری جنگوں پہ ایسے بھی تھے کہ آر روز نے دروازے بند کر لیے تھے پھر ان کو پولیس اور وہ چیز لے کے سیکیورٹی میں وہ چلے گئے ٹھیک ہے تو وہاں پہ بہت سر ہلکوں میں ان کو دس کا شدہ فارم نہیں ملے جہاں پہ عویزہ کرنا تھے وہاں پہ بھی نہیں ہوئے تو اس ساری صورتحال کے اندر دیکھیں بات یہ ہے کہ چونکہ سیکیورٹی کے بھی مسائل تھے اور بھی تھے میں اس میں ایک الیکشن کمیشن کو اگر آپ نے ایک ذمہ داری دی ہوئی ہے تو آپ کو اس پہ ریلائے کرنا چاہیے اور جب الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے رات گاہ ایک پریس سٹیٹمنٹ آ گئی تھی کہ جو میڈیا پہ ریزلٹس چل رہے ہیں ان پہ اکتفاہ نہ کیا جائے سرکاری ریزلٹ ہم نے دینے ہے ٹھیک ہے تو وہ میں آپ کی بات کرتا ہوں ہمارے دوست بھی نراز ہو جاتے ہیں ہم چونکہ فیلڈ ریپورٹنگ بھی کرتے رہے یہ الیکشن کے حوالے سے مختلف علکوں میں جا کے ناظرین جو ہوتا ہے نا کہ یہ ریزلٹ جو ٹی وی پہ چاہ رہے ہوتے ہیں یہ ریپورٹر حضرات جو سیاسی جماعتیں ہوتے ہیں ان کے آفیس میں بیٹھ کے ان کی جو فیڈ ہوتی ہے وہ یہ آپ کے ساتھ شیر کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس فارم فورٹی فائیب نہیں ہوتا اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ چھوڑیں ساری بحث کو یہ جو دعوے جتنے کیے گئے کہ نون لیگ کو سمپل مجورٹی مل رہی ہے پیپرز پارٹی کو اتنے ملیں گے تحریک انصاف کو اتنے ملیں گے تو پیپرز پارٹی کو بھی زیادہ مل گئے تحریک انصاف کو بھی زیادہ سیٹیں ملنے کا امکان اس وقت کے جتنے بھی ہیں مطلب انڈیکیٹر آ رہے ہیں انہیں بھی اچھی سیٹیں ملنے کا امکان نظر آ رہا ہے نون لیگ نیچے آئی ہے اس کا ڈیکلائن دکھائی دے رہا ہے وہ اوپر سے نیچے کافی سیٹیں ان کی کم نظر آ رہی ہیں لیکن پھر بھی پنجاب میں اس کی برتی نظر آ رہی ہے تو اس سے کس سے امپیکٹ کیا آیا ہے اس سے تاثری آیا ہے کہ الیکشن جو مختلف سرویز کے ذریعے مختلف رپورٹس کے ذریعے یا پیشگوئیوں کے ذریعے آپ دیکھیں نہ کہ سویل وڑائی صاحب نے کتنی بڑی پیشگوئی کی تھی انہیں بھی کہا تھا کہ سیمپل مجورٹی کا فارمولا تیہ کر لیا گیا ہے نواز شریف کو نون لیگ کو سیمپل مجورٹی ملے گی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ الیکشن کریڈیبل ہوا ہے الیکشن کی کریڈیبلٹی بہتر اگر اس طریقے سے مطابق آتی جیسے پیشگوئیاں کی گئی تھی تو پھر الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ کوششن مارک تو آتا کہ جیسے یہ صافی کہہ رہے تھے اس طریقے کے نتائج آئے ہیں اب آ جاتے ہم پروین سوائز کہ کیا پوزیشنل پارٹی سب سے پہلے تو تیہ بلوچ صاحب کے ساتھ ان کا تفسرہ بھی لیں گے پاکستان تحریک انصاف آپ کو نظر آ رہی ہے لیڈ کرتے ہوئے چاہے وہ دس پرسنٹ ریزلٹ آئے ہیں چاہے وہ پندرہ پرسنٹ آئے ہیں چاہے وہ چالیس پرسنٹ آئے ہیں اور باقی صرف دس نشستوں کے اوپر آپ کو مسلم ایک نواز پانچ نشستوں پر نظر آئے گی یا باقی کوئی کا دکہ سیاسی جماعتیں نظر آئیں گی تو خیبر پختونخواہ تو سویپ کیا ہے اور میری جو اپنی رائے تھی جو میں اپنے بیلوگز میں کہتا رہا بتاتا رہا کہ مجھے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ ایک الگ بحث ہے کہ جن لوگوں کو ازاد حیثیت سے منڈٹ ملا ہے وہ اپنی جماعت کو چھوڑ دیں وہ ایک الگ بحث ہوگی لیکن جیتے جو ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کی حمایت یافتہ ہیں بلکل وہ جیتے جو ہیں وہ اسی قیدی کے ہی ووٹ سے ہیں یا اسی کے اس پہ ہے تو اب طریقہ انصاف کی جو ہے وہ ہمیں حکومت بنتی نظر آ رہی ہے خیبر پختونخواہ میں اس کے بعد سندھ میں اوورال کلین سویپ کی ہے پاکستان پیوز پارٹی نے تو سندھ میں پاکستان پیوز پارٹی کی حکومت ہوگی اس میں اور بھی ایڈ کریں سندھ میں طریقہ انصاف نظر آئی ہے سندھ میں طریقہ انصاف کی ابھی تک ایک نظر نہیں ہے صبحی سیٹوں میں تو بلکل بھی نظر نہیں آ رہی اور اس میں تو پیوز پارٹی ہی اوپر آ رہی ہے اور مجھے نہیں نظر آ رہا اب تک کا جو ریزالٹ ہے اس میں مجھے کہیں پہ نظر آئی ہے سندھ میں رولل ایریالز میں تو پاکستان پیوز پارٹی نے سویپ کیا ہے اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی ایک سیڈ کی اوپر پاکستان تحریکین صاحب لیڈ کرتی ہو نظر نہیں آئے گی شہری علاقوں میں آپ کو ایمکیوم نظر آئے گی اور اکا دو کا سیڈ کی اوپر نیونگ نظر آئے گی تو سندھ میں پیفلز پارٹی حکومت بنانے جاری ہے بلوچستان پہ آ جاتے ہیں پنجاب میں آخر میں ڈیٹیل پہ بات کرتے ہیں بلوچستان میں بلوچستان کا تو واضح ہے ابھی بلوچستان کا گرچہ مکمل ریزلٹ نہیں آیا بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے پاکستان پیوز پارٹی اتحاد کے ساتھ جا رہی ہے لیڈنگ میں پاکستان پیوز پارٹی ہوگی اور جو پاکستان پیوز پارٹی کے امیدوار ہے بلوچستان سے وزیر اعلیٰ وزارت اعلیٰ کے لیے سرفراز بگٹی وہ جیت چکے ہیں بھاری اکسریت سے تو وہ لیڈ کریں گے پاکستان پیوز پارٹی کی حکومت کو اور اس میں ہو سکتا ہے جے یو آئی ان کے ساتھ بیٹھے اور باقی بھی پلٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ملا کے جو ہے ان کے ساتھ بیٹھیں گی اور پیوز پارٹی جو ہے وہ لیڈنگ رول میں ہے یعنی کہ دو صوبوں میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو صوبوں میں پیوز پارٹی حکومت بن رہی ہے بلوچستان میں اور سندھ میں اور پنجاب میں اگر صورتحال دیکھیں تو پنجاب پہ آتے ہیں بلوچستان میں آپ کو تریک انصاف نظر آئی بلوچستان میں تریک انصاف نہیں ہے بلوچستان کی سیاست کے اپنا ایک الگ اس کا وہ ہے اور دیمنشنز ہیں اور اس میں مہنگل صاحب جو ہیں وہ بھی کچھ سیٹوں میں ہمیں جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا ان کی پارٹی جو ہے بی این پی اس کے ساتھ ساتھ عوامی نیشنل پارٹی کے عبدال مالک جو سابق وزیراعالہ بلوچستان تھے وہ بھی جیت چکے ہیں تو ان کی بھی کچھ سیٹیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جے یو آئی ایک بہت بڑا فیکٹر رہا ہے بلوچستان میں اور ہے وہ بھی جیت رہی ہے اور ایون کہ میں شازین بگٹی کی جو عوامی جمہوری وطن پارٹی ہے شازین بگٹی اپنے دادا نواب اکبر خان بگٹی کی سیٹ جو ہے جو ان کے بائی سیٹ ہے اس کو قومی اسمبلی کے لیے سیکیور کر رہے ہیں اور صبحی اسمبلی کے لیے گورام بگٹی وغیرہ جو ہے وہ بھی شاید سیٹ جو ہے وہ نکال رہے ہیں تو یوں یہ وہ فورسز ہیں اس میں بی این پی کو اگر آپ نکال دیں بی این پی اس وقت نہیں بیٹھے گی پاکستان پیونس پارٹی کے ساتھ لیکن باقی پلیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ پاکستان پیونس پارٹی کے ساتھ مل بیٹھ کے حکومت بنائیں گی بی این پی میں آج آپ کو بتا رہا ہوں بی این پی جو ہے وہ اپوزیشن میں جائے گی اس کی میں میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں وجہ یہ ہے کہ اینے دو سو چونسٹھ کوئٹا میں ایک کانٹے دار مقابلہ ہوا ہے اور اس میں ابھی تک کی جو لیڈ ہے وہ نواب زیادہ جمال خان ریسانی کی ہے تو نواب زیادہ جمال خان ریسانی ورسز اختر مہنگل جو ہے نواب جمال ریسانی پیونس پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان کا مقابلہ تھا تو اس میں جمال ریسانی جیت رہے ہیں تو اس وجہ سے مجھے اب نہیں لگتا کہ اختر مہنگل جو ہے وہ پاکستان پیونس پارٹی کی سائیڈ پہ آئے گا کیونکہ ان کا الیکشن ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے آپ کی جو رائے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے سولہ سیٹ ہیں قومی اسمبلی کی غالباً بلوچستان کی مقصوص بوروچستان تو لیکن بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کی آپشن کو رد نہیں کروں گا کہ وہاں پہ پیونس پارٹی حکومت بنائیں گے لیکن بلوچستان ایسا صبح ہے جہاں آخری لمحے تک جوڑت اور چلتی رہتی ہے کچھ بھی آپ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے اب ہم پنجاب پہ آ جاتے ہیں پنجاب میں ناظرین میری رائے رات میں میں نے ٹوٹر پہ بھی کہا تھا جو میری رائے تھے میں اپنی رائے کا ذکر کروں گا کہ مصمم اک نواز لیڈ کرے گی اور ابھی تک کی جن جگہوں پر ریزلٹ آگے گیا ہے اس پہ مصمم اک نواز لیڈ کرتی ہوئے نظر آ رہی ہے لیکن اس کے پیرلل آپ دیکھیں آپ کو پاکستان تحریک انصاف نظر آئے گی یہ پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی ہے اکہ دوکہ سٹیٹوں پر تین چار پانچ سٹیٹوں پر آپ کو پیپلز پارٹی نظر آئے گی اور جتنے ناظرین ازاد ہیں جو پنجاب سے جیت رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ازاد جو ہم نے کہا کہ نظر آ رہے ہیں وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہیں مطلب اس میں چھوڑنے والے بحث نہیں کر رہا کہ جنہوں نے قرآن اٹھایا یا منڈٹ لیا پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کا عمران خان کے قیدی نمبر ایک سو چار کا کچھ ایسی سٹیٹیں بھی ہیں جہاں پر الیکٹیبل جو الیکٹیبل جو آزاد کھڑے تھے وہ جیتے ہیں جیسے جنگیر ترین کے مقابلے میں صدیق بلوچ ہیں وہ مسمک نواز کی ہیں آزادی صحت میں جیتے ہیں اسی طرح سے خانے وال میں رضا حراج حراج صاحب ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے نہیں ہیں آزادی صحت میں جیتے ہیں وہ بھی اس سیاسی جماعت کے ساتھ جائیں گے جو پنجاب اور مرکز میں حکومت بنانے جاری ہوگی تو پنجاب کی حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں نواز شریف آ رہے ہیں حکومت بنانے کے لیے وہ تو سمپل مجرارٹی مانگ رہے تھے نواز شریف نہیں آ رہے اور ایک میتھ ٹوٹی ہے ایک میتھ کیا ٹوٹی ہے یہ ایک میتھ تھی کہ ووٹ جو ہے وہ نواز شریف کا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف شباز شریف جو ہے وہ آ رہا pige ووٹ تو نواز شریف کا ہی ہے وہ ایک لگ بات ہے کہ قیدی نمبر آٹھ سو چار کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوا آہا اس کو ہوا لیکن اب دیکھیں نا شباز شریف قومی اسمبلی کی سیٹیں نکال گئے ہیں نواز شریف کی ابھی تک شور نہیں ہو رہی لیکن نظر نہیں آ رہا کہ شاید اس میں بھی یہ جو آپ میڈیا کی بات کر رہے تھے کہ میڈیا نے جس طرح سے ریزلٹ کو اناؤنس کیا جیو پہ آپ دیکھیں گے تو جیو پہ یا ایکسپریکس پہ یا دنیا پہ کسی چینل پہ نواز شریف جو ہیں وہ لاہور سے لیڈ کر رہے ہیں کو ستارہ اٹھارہ یا ہزار کی لیڈ سے اور کسی جگہ پہ یاسمین ریشت صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں تو یہ آپ تضاد دیکھیں کہ جتنے ریزلٹ آ رہے ہیں آپ ان پہ اس لیے ڈلائی نہیں کر سکتے ڈیپینڈ نہیں کر سکتے کہ کسی جگہ پہ آہ مطابقت نہیں ہے کنسوننس نہیں ہے ریزلٹ کے درمیان جو نواز شریف کی کیمپ سے لے رہا ہوگا وہ نواز شریف کو جتوار رہا ہے جو یاسمین راشد کی کیمپ سے لے رہا ہوگا وہ یاسمین راشد کو جتوار ہے تو یہ اکثر ہوتا ہے دیکھیں ہمارے جو میڈیا پرسنز ہوتے ہیں جو فیلڈ میں ہوتے ہیں یا جو انہوں نے بندے ہیر کی ہوتے ہیں تو وہ جو ہے ایک بندہ ہوتا ہے پورے ہلکوں کو کور کرنے والا وہ ساڑھے تین سو چار سو پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں وہ کہیں ہر جگہ پہ دنی بیٹھ سکتا اس نے پارٹی کے کیمپ کیمپ سے بھی کو بھیجتا ہے میرے بھی آپ کے والی رائے کے نواز شریف صاحب جو ہیں چونکہ سادہ اکثیرت نہیں ملتی ہو نظر آری پاکستان مسلمک نواز کو تو وہ شاید وزارت عظمہ پہ نہ آئیں اور اگر آ بھی گئے تو چند مہینوں کے لیے صرف کوئی ایک سمبولک دکھانے کے لیے آئیں گے اور پھر شاید چلے جائیں تو اب ناظر وزارت عظمہ کے حوالے سے میری رائے بھی میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں پھر طیب علوش صاحب جانتے ہیں اب وزارت عظمہ کا جو مقابلہ ہوگا وہ میرے خیال سے کیونکہ دو آپشنز ہیں اس وقت جو سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی وہ تقریباً کوئی ایٹی ایٹی فائیو کے قریب جو انٹیکیٹر آ رہے ہیں حتمی ریزلٹ تو تب ہی جب سامنے آئے گے تب پتہ چلے گا پاکستان طریقہ انصاف آگے جا رہی ہے ایٹی ایٹی فائیو پہ اور باقی آپ دیکھیں نا کہ ایک سو دو سو انتر سٹیٹوں کا الیکشن ہوا ہے تو باقی سٹیٹوں پہ باقی تمام سیاسی جماعتیں نظر آ رہی ہیں تو مقابلہ جو ہے وہ اب میں کہتا ہوں کہ بلاور اور شباز کے درمیان ہے کہ وزیراعظم ان دونوں میں سے کون بنے گا دیکھیں یہ مقابلہ ضرور ہے میں یہاں پہ ایک چیز وضاحت کرتا چلوں کل سے میڈیا میں خبر چلی آہ کے زرداری صاحب جو ہے وہ اسلامباد پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے اور آپ پتا ہے پہنچے آہ زرداری صاحب ابھی گیہرام بجے شاید پہنچیں گے ٹھیک ہے تو وہ نہیں پہنچے آہ خبر باؤنس نہیں تھی آہ ان کو آہ میسیج بھی گیا اور انہوں نے آنا بھی تھا لیکن وہ نہیں آئے میں نے جب فون کیا کہ یار ہم نے تو پورا سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ پہ اور میڈی مین سٹریم میڈیا پہ کہ زرداری صاحب پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے کہا زرداری صاحب نہیں ہے تو آنا تھا انہوں نے لیکن وہ نہیں ہے تو وجہ کیا کیوں نہیں ہے تو انہوں نے کہا بھی گیرہ بجے سوہ گیرہ بجے دس پہنتیس پہ یا دس پچیس پہ انہوں نے روانہ ہونا تھا نواب شاہ سے یہاں گیرہ ساڑھے گیرہ بجے تک انہوں نے پہنچنا ہے آہ تو بھئی آئے کیوں نہیں ہے تو انہوں نے کہا یہ آپ کو پتا ہوگا کیوں نہیں ہے تو میں نے کہا حکمت کی وجہ سے تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے زرداری صاحب ہیں تو ان کے اپنی حکمت ہوتی ہے تو اسی وجہ سن نے یہ صورتحال کو امرج کر کے اگر وہ کل رات پہنچ جاتے اور یہاں پہ کچھ ان کی ملاقاتیں ہو جاتی شاید صورتحال کچھ اور ہوتی اسی وجہ سن نے کہہ بہتر بار گیننگ کے لیے انتظار کیا تھوڑے سے ریزلٹ بھی سامنے آ جائیں نہیں بہتر بار گیننگ کے لیے نہیں ہے شاید انہوں نے سپیس دیا کہ نہیں جو اس امرجنگ صورتحال میں جو پلے کر سکتا ہے وہ پلے کر لے اور ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پلنگ سیچویشن میں آ چکی ہے اب آگے کی صورتحال یہ امرج ہو رہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ وزیر اعظم کون ہوگا آہ تو اس میں مجھے یہی لگتا ہے کہ شباز شریف وزیر اعظم ہوگا آہ کیونکہ مریم اورنگ زیب نے ابھی دعویٰ کیا ہے کہ جو پاکستان پی ایم ایل این ہے وہ حکومت بنانے جاری ہے پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی تو وفاق میں اگر حکومت بنتی ہے تو یہ پھر سوچنا ہے کہ پیپلز پارٹی کہاں پہ بیٹھے گی آیا پیپلز پارٹی اپنی حکومت بناتی ہے ذات کے ساتھ یہ بھی ایک کوسٹن ہے زرداری صاحب آئیں گے صورتحال ابھی مر جو گی تو چیزیں سامنے آئیں گے آپ والا سوال ہے کہ ان کے درمیان مقابلہ تو ضرور ہے لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی سائیڈ پہ ہو جائے اور کہے کہ ٹھیک ہے ان کو اگر یہ میجورٹی لے رہے ہیں ایک دو سیٹے بھی اگر پیپلز پارٹی سائیڈ پہ ہو جائے کہ ان کو حکومت بنانے دو لیکن مجھے یہ بھی لگ رہا ہے مجھے کسی نے کہا ان سیلیکشن سے پہلے کہ نواز شریف وزیراعظم نہیں آ رہے شباز شریف وزیراعظم ہوں گے اور اس میں جو ہے وہ کچھ جو منسٹریز ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہوں گی ٹھیک ہے باقی اب میرے خیال میں بیس منٹ ہو گئے ہیں زیادہ سننے والے بھی کہتے ہیں یہ مقتصری رکھیں ہم یہاں سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اپنے ناظرین کو آپ سے اجازت چاہتے ہیں ناظرین طیب لوجتہ ہمارے ساتھ ہیں لیکن آپ سے اللہ حافظ کہتے ہوئے تو امید ہے کہ جو بھی ہوگا پاکستان کے لیے بہتر ہوگا اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ